ان اندون ملک اناثر کی جانب سے امریکی ووٹرز کو ٹارگٹ کرنے میں اضافہ ہو رہا ہے جو دوہزار چوبیس کے صدارتی انتخابات سے پہلے غلط معلومات پھیلا رہے ہیں یہ بات انسانی حقوق کی تنظیم فریڈم ہاؤس کی اس ریپورٹ میں کہی گئی ہے جو الیکشن کی کمزوریوں سے متعلق ہے یہ وہ لوگ ہیں جو امریکہ میں سیاست کے بارے میں سازشی قیاس اور گمراہ کن معلومات پھیلا رہے ہیں ریپبلکنز اور ریپبلکنز کے حامی اندازن ستر فیصد ووٹر اس سازشی بیانیے کا شکار ہو چکے ہیں کہ دوہزار بیس کے صدارتی انتخابات کے نتائج ناجائز تھے اب دوہزار چوبیس کے انتخابات سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیانیاں پہلے ہی اُبھر رہا ہے اور غالب آ رہا ہے اس کے علاوہ ریسرچز کا کہنا ہے کہ الیکشن کے احتیداروں کو آن لائن دھمکانے اور حراسہ کرنے اور سیاسی تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے ہم نے سیاسی امیدواروں کو براہ راست حملوں کا نشانہ بنتے دیکھا ہے جن میں بلا شبہ سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی ناکام کوشش بھی شامل ہے پسماندہ طبقات کے خلاف نفرت انگیز گفتگو اور نفرت پر مبنی جرائم بڑھ رہے ہیں کیین ویسٹینسن کا کہنا ہے کہ اگرچہ ووٹنگ کا بنیادی نظام محفوظ ہے مگر سائبر حملے تشویش کا باعث ہیں سب سے زیادہ حدف انتخابی مہموں کو بنایا جاتا ہے اور ان ویب سائٹس کو جو لوگوں کو ووٹنگ کے بارے میں معلومات مہیا کرتی ہیں اس وقت ایف بی آئی ٹرمپ اور بائیڈن ہیریس انتخابی مہم کو ہیک کرنے کی مبینہ ایرانی کوششوں کی چانبین کر رہی ہے مواد کے اندر ایسا تاثب ڈالنا جس میں کسی ایک مخصوص چانب سیاسی جھکاؤ یا سیاسی نظریہ جھلکتا ہو جس کی بنیاد متعلقہ حکومت کے سیاسی اور جغرافیائی عزائم پر ہو اور کیسے وہ جغرافیائی اور سیاسی عزائم ان کے بہترین مفادات سے اور اس امیدوار سے مطابقت رکھتے ہیں جو کہ الیکشنز جیتے گا یہ کوششیں کتنی مؤثر ہیں اس وقت فی الحال ہمارے پاس یہ آداد و شمار نہیں ہیں جو بتا سکیں کہ ان کاروائیوں سے تاریخی طور پر واقعتاً انتخابی نتائج پر کوئی اثر پڑا یا نہیں تہم امریکی ووٹر سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی ویب سائٹ پر جائیں تو مضامین میں گرامر کی یا سپیلنگ کی غلطیوں کے بارے میں چوکس رہیں جن سے کسی سے غلط منصوب کیے جانے والے نقلی مواد کا پتہ چلایا جا سکتا ہے ویرانی کا بلدریس اگلیاسیاس کی ریپورٹ کے ساتھ آئیشہ خالد وائس آف امریکہ